اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مای سپورٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سے کرکٹ تک تو آج ہم بات کریں کہ ہنگلینڈ ورسز افریہ کے میچ پہ اور نیوزیلینڈ ورسز انڈیا کے میچ پہ اور ریزوان ورسز ہیٹرز ان کا کوئی میچ تو نہیں ہے لیکن اس پہ بات ضرور کریں گے کیونکہ ریزوان نے شٹ اپ پول دیا ہیٹرز کو تو اگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو کرکٹ سے کرکٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئکم کو بجانا نہ بھولیے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں لنبر ون پہ ہم بات کرتے ہیں انڈیا ورسز نیزیلینڈ جو ابھی خطرناک میں جاری ہے انڈیا نے دو سو پینتیس رنگ کا عدب دیا ہے نیزیلینڈ کو دو سو پینتیس رنگ کا عدب دیا ہے عشان کی شن جبکہ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد بھی شپ منگل نے ایک سو چھپیس رنگ منائے سریف اور سریف ترے سٹھ بول رو ہے سکسٹی تری بول رو ہے بارہ چوکے سات چھکے کیا کرکٹ کھیلیا یار ایسی کرکٹ پاکستان میں چاہیے ہمیں ایسی کرکٹ چاہیے اسے پلیر چاہیے جو کبھی بھی کچھ بھی کر جائے آج سوریہ کماری عدف نہیں چلے تو شپ منگل نے مار دی تو یہ ہونا چاہیے ہاردک پانڈیا کی کیپٹنزی واقعی لا جواب لا جواب پہ لا جواب کرتے جا رہے ہیں انہوں نے جب سے کیپٹن بنے کوئی اتنا خاص نہیں کیا آج بھی سترہ بولو پہ تیس رنگ منائے ایک چھکا اور چار چوکے مارے اس کے بعد اب جو ہے بیٹنگ تو چالی ہوگا یہ نیزیلینڈ کی کوئی پہلا آور ہی چلتا ہے بھی تک دوسرا آور چلتا ہے لیکن اب پہاڑ جیسا عدب جو دونوں ٹیم کے نیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت انپورٹیڈ ہے فائنل میچ ہے فائنل میچ کی کیا ویلی ہوتی ہے یہ آپ اور ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں فائنل میچ ہے ٹی ٹوینٹی کا ایک ایک سیس برابر ہے جو جیتا وہ بازی لے گیا مطلب وہ ٹروفی اٹھائے گا اگر میں یہ پاکستان میں ہو رہی ہوتی تو چائے کا کپ کے دیتا کیونکہ پاکستان کی ٹروفی آئی چائے کے کپ دوسری جانب کھیلا جا رہا ہے افریقہ کے اندر جو میچ کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ ورسیز افریقہ کا یہ بھی سیریز کافی انپورٹیڈ ہے افریقہ کے لیے خاص طور پر افریقہ کو جیتنا ضروری ہے کیونکہ افریقہ ورلڈ جو ورلڈ کپ سے باہر ہے ورلڈ کپ کی ریس سے اس کو جیتنے کے لیے کچھ اپنی پوزیشن اچھی کریں گے لیمبر ایٹ ٹوپ ایٹ کے اندر آنا ہے گا ڈیریک کولیفائر کرنا ہے یہ سیریز افریقہ گئی ہے بھول انپورٹیڈ ہے لیکن بعد یہاں پہ آجی تین سو چھالیس رن انگلینڈ نے ٹھوک دیئے مطلب ٹھوک دیئے آپ کے افریقہ کو چودہ رن پہ تین کلاری آؤٹ ہو گئے لیکن ڈیویڈ ملان اور جیوز بٹلر کی لات جواب سینچری کے بعد جو اسکور پہچائے تین سو چھالیس اور تین سو سنتالیس رن کا حدف ہے مہین علی نے بھی ٹالیس رن کی ناباد ہی انگلینڈ کھیلی ہے تو واقعی انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ ہے ہیری پروک جو مسلسل فلوپ ہوتے جا رہے ہیں افریقہ میں جا کے صرف دوسرے ونڈے میں انہوں نے اسی رن مارے تھے اگر پاکستان میں اگر یہ خیلے تین ٹیس میں ہی تو سب میں ہی ففٹی ماری ہے انہوں نے صرف ایک میں فیل ہوئے وہاں پہ دو میں سے ایک میں ففٹی کریے تو ہیری پروک پاکستان کے لیے تو کیا بھائی ہم سے کیا دشمنی ہے بینڈ اکیٹ اور آپ ہیری پروک کیا دشمنی کوئی دشمنی ہے بینڈ اکیٹ تو آج انڈے پہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چودہ رن پہ تین کھلاری آؤٹ ہونے کے باوجود بھی انگلینڈ ساڑھے تین سو بنا گیا ڈیویڈ ملن اور جوز بٹلر کی موجودگی میں بار الف اب اس کے ایننگ بریک ہو ہے اب دیکھتے ہیں کہ افریقہ یہ میں جیت پاتا بھی ہے یا نہیں یا خلاس ہو جاتا ہے چلے دیکھتے ہیں کولیفائر کرتا ہے یا ٹوپ ایڈ میں آتا ہے کیونکہ یہ سریس افریقہ کے لیے بہت انپورٹٹ ہے اور دوسری جانب جو رزوان نے دی ہے شٹ اپ کول اپنے ہیڈر کو جو بات کرتے تھے چاہے وہ اس میں ہم بھی تھے کیونکہ رزوان چالیس گینوں پہ پچاس رن کرتے تھے ٹی ٹونڈ میں انہوں نے کل کر دیا ہے بی پی ایل میں دعا دار ایننگ ٹھارٹی نائنگ بولوں پہ سیونٹی تری رن بنا دیا ہے تو یہ ایک سو ستاسی رن کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے انہوں نے تو یہ تو جو انسان ایک سو دس ایک سو بیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے کل انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا دو سو دس رن کا ٹارگٹ تھا بہر حال رزوانی ٹیم کولیوٹیوریس جو ہے پار ہو چکی ہے پلے آف کے لیے ہیں نسیم شاہ اور آزم خان کے بھی کافی انٹرسٹنگ مومنٹ دیکھنے ملا میں نسیم شاہ آزم خان کی یوں نکل اتار رہتے ہیں کافی مزہ آیا کل کے میچ میں انجوائے کیا رزوان کی ویڈنگ کو میں نے زندگی میں پہلی بار انجوائیمنٹ کی ہے کیونکہ مزے دار انہوں نے انہیں کھیلی ہے تو یہ انہوں نے سب شیٹر کو دیئے شیٹ اپ کول رزوان واقعی ہی انہوں نے یہ شیٹ اپ کول دینا جانتے ہیں بابا رو یا رزوان جب بھی ان کے اوپر کرٹیسائز ہوتا ہے تو یہ کر کے دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ بات ہی کر رہے تھے بی پیل میں بھی یہ وہی کھیلے کوئی پریشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے سنتالیس بولوں پہ چمون رن بنا رہے ہیں کبھی چالیس گینوں پہ پچاس بنا رہے ہیں کبھی پینتیس پہ سنتیس بنا رہے ہیں کمس سے بار کھلے تھے لیکن کل انہوں نے چالیس بولے بھی نہیں کھیلی اور ستر سے پانڈ نکل گئے تو رزوان نے ایٹرز کا موں کیا ہے بند منتا کر میں بولو تو موں کالا کر دیا ہے سب ایٹرز کا تو یہ بات ہے چلیہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا سبسکرائب کریں اگر نہیں جائیے گا اللہ حافظ